جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت ہونے جا رہا ہے ملی پریس کلپ کی تاریخ میں یا یقیناً کریڈر جاتا ہے ملی پریس کلپ کی انتظامیہ کو اور انتظامیہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ملی پریس کلپ کے نگران سینئر صحافی حسن ٹگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پروگرام کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اس سال اتنے سال گزر گئے ملی پریس کلپ کی تاریخ میں یہ پروگرام نہیں ہو سکے کیا وجہ تھی جی حسن ٹگر صاحب آپ بتائیں کہ کیا وجہ تھی اور اب کیوں ضرورت پڑی یہ پروگرام کرنے کی کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ ہماری سبینوں کا قبری دے رہے ہیں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تقریب ملی پریس کلپ میں پہلی بار ہو رہی ہے اور اس حوالے سے یقیناً ہر مسلمان جو عاشق رسول ہے وہ اپنے نبی سے بینطا محبت کرتا ہے عقیدت احترام کا اظہار کیا جاتا ہے اسی حوالے سے جب مجھے یہ ذمہ واری ملی ملی پریس کلپ کی کہ مجھے نگرام بنائے گیا تو رب الول کا مہینہ آ گیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا داری کے پروام ہم کرتے رہتے ہیں کلچرل دے دیگر ایونٹ مناتے رہتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے نبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا دن منایا جائے اور یہ جشن عید ملاد نبی کا پروام منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ایک عید ہے جو بھی ہم مسلم ہیں اہل ایمان ہیں عاشقان رسول ہیں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ماہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہوئی ہے اور اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں مٹھایاں تقسیم کرتے ہیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ پڑھی جاتی ہے اسے جو ہمارے دل ہے جو روح ہے روحانی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور الحمدللہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے اس میں ملک کے نامر ناتخوان جو ہیں وہ ناتخوانی کریں گے اور مولانا اکرم سعیدی صاحب جو ہیں وہ خصوصی طور پر شرکت کریں گے جو نبی پاک سیرت مبارک پر وہ روشنی ڈالیں گے اور یقینا یہ آپ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات میں یہ جشن منایا جا رہا ہے چاہے زمین ہو آسمان ہو وہاں بھی جشن کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب بھی ہیں آخری نبی بھی ہیں اور رحمت العالمین ہے جن کے لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ورہ فان اللہ کا ذکر ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا وما ارسل نقائلہ رحمت العالمین اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کا رحمت العالمین ہے ایک طرف رب العالمین ہے دوسری طرف رحمت العالمین ہے تو یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا دن ہے خوشی کا دن ہے اسی لئے اس کو ہم نے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے اور اسی حوالے سے ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ساتھ بجے کے ہماری دعوتیں کافی دوست آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر رونک ہوگی یہاں اس پنڈال کو ہم نے رنگ پرنگی لائٹوں سے سجایا ہے اس طرح خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بہت شکریہ حسن ٹکر بلکل کچھ دیر میں یہاں پر رونکے بحال ہوں گی اور دور دراز سے لوگ یہاں پر آئیں گے سہر تاری کا ماحول ہوگا مولانا اکرم سعیدی کا نے انہیں ذکر کیا بہت بڑا کردار ہے ان کا یہاں پر مسجد دیار الحبیب جو کہ گلش ندید فیض بن کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے مولم ہیں یقین وہ بھی آئیں گے اور اس طرح کا سامہ ہوگا جی ہاں بلکل اسی حوالے سے اب ہم بات کریں گے ملیر پریس کلپ کے سینئر صحافی ہیں اور سابقہ صدر ہیں اور یقین ہے اس پرگرام میں کنٹریبیوٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے مرتضی چانڈیو اب ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے